بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے بلوچستان کے ساتھ ستیلہ سلوک کیا جا رہا ہے بلوچستان کی عوام کی ہر ممکن مدد کریں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر بطورہ وزیر خارجہ وعدے کیے اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے اس کانفرنس میں مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا ناظرین ماضی سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کے مخالفین میں سے تھے اور ابھی اس میں الائنس گورنمنٹ میں موجود ہیں لیکن ابھی بھی پنجاب میں دیکھا جائے تو گورنر پنجاب سلیم صاحب ان کی جانب سے بھی نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا کیونکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے گورنر پنجاب پیپلز پارٹی سے ہے اگر وفاق کی بات کی جائے تو وفاق میں بھی ماضی میں ہم نے دیکھا آسیولی زرداری صاحب جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نون لیگ جو ہے یہ بلکل حکومت میں ناکام ہو چکی ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ فیل ہو چکی حالانکہ وہ صدر مملکت کی پوزیشن پر موجود ہیں اور جو گورنر پنجاب ہیں ان کی جانب سے مواقف آتا ہے کہ کوئی محبت یا شوق کے ساتھ یہ اتحاد قائم نہیں ہوا ہے یہ مجبوری کا اتحاد ہے اور ابھی جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کی جانب سے بھی شکوے شکایت سامنے آ رہے ہیں تو اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ایسی کیا چیزیں پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈیں ہیں جو پوری نہیں کر پا رہی ہے جس پہ اس طرح کے ریاکشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری جانب وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیمین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ گولیاں آنسو گیس اور تشدد ہمیں مقصد سے نہیں ہٹا سکتے جہاں حکم ملا جلسہ کریں گے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت کی تکلیف اور شور بتاتا ہے کہ انہیں ہمارے آنے سے تکلیف ہوئی ہے انہیں بہت ٹائم دینے والے ہوں انہوں نے کہا کہ فارم سنتالیس والوں سے جان نہ چھوٹی تو انہیں چھوڑوں گا نہیں ہم آجز لوگ ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ دلوں میں چوری رکھنے والے ڈر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ انہیں پتا ہے کہ وقت قریب آ چکا ہے ہم ایک ایسا نظام لانے والے ہیں جس میں پبلک سیفٹی پروٹیکشن لازمی ہوگی قانون میں رہ کر ہی کوئی کار روائی کر سکتا ہے کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا ہے اس پر بھی زیر بحث لائیں گے بانی تحریک انصاف جو ہیں ان کی جانب سے بھی موقع سامنے آتا ہے ڈیالا جھیل میں وہ گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے اب انقلاب آئے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بریسٹر گوھر نے جمعیت علمہ السلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور پی ٹی آئی چیئرمن بریسٹر گوھر اور مولانا فضل الرحمن نے ملکی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی عمور پر بات چیت کی ہے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک بار پھر الیکشن کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے پارلیمان کے پاس اتنی بڑی ترمیم کا حق نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پارلیمنٹ کو عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے ہیں تو اس پہ بھی نظر ثانی فرمائیں گے کہ کیا اس میں وجہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ اتنے نالاں کیوں دکھائی دیتے ہیں حکومت وقت سے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے عمیر وسی صاحب موجود ہیں عمیر وسی صاحب بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ تجزیہ کار شاہد اقبال بڑی صاحب موجود ہیں بڑی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے قیمتی وقت دیا عمیر وسی صاحب آپ سے آگاز کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سمجھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں ناراضگیاں سامنے آ رہی ہیں گورنر پنجاب کو دیکھا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شوق اور محبت کا نہیں مجبوری کا اتحاد ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں وہ بھی نالا نظر آتے ہیں صدر مملکت عاصف علی زرداری صاحب بھی نالا نظر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ رسول اللہ گزارش اس طرح سے ہے کہ خان عمران خان نے دوزہ اٹھارہ میں یہ فرما دیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کی مقابلے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں کٹھی ہو جائیں یہی وہ جمعاتیں ہیں جو پہلے ایک دوسرے کی دست و گربان تھی آج ان کی لڑائی کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو پیسے ملے ان کو اس کی بندر بانٹ کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی اپنا وزن دکھا کے زیادہ سے زیادہ شیر حاصل کرنا چاہتی ہے ان کو عوام کا کوئی درد نہیں ہے اگر کسی قسم کا بھی عوام کا درد ہوتا تو وہ مہنگائی کے اوپر بات کرتے وہ صلاح جس کے اوپر ان کو تین دفعہ پہلے بجٹ ملچکا ہو گیا اس کے لیے دوبارہ پیسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتے وہ ایسی پولیسیز کے اوپر کار فرمایا ہے جس سے عوام کا کوئی بلہ نہیں صرف ٹیپل پارٹی کی جائے بڑھتی چلی جائے وہ ایسی پولیسیز کے اوپر کار فرمایا ہے کہ کسی طرح وہ ڈھائی سال کے بعد دوبارہ وزیراعظم بن کے سامنے کسی طرح پاکستان کے آگے پیش ہو سکے جو اینی ترمیم وہ لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر اس کی ضرب المثل نہیں بنتی وہ ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں اس وقت وہ امیر المومنین کی پولیسی کے اوپر کاربند ہیں جو انیس سو ستانے کے اندر بھی وہ کاربند تھے ان سے معذرت کے ساتھ یہ اس پیسے کو عوام کی فلاو بے بود کے اوپر لگائیں اگر نہیں لگائیں گے تو ان کے آنے والی نسلوں کو بھی پاکستانی عوام مات نہیں کرے گی اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں علی امین گڑھاپور صاحب کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے گئی کس کے کہنے پہ گئی امریکہ سے کیا فالسی اور کیا گائیڈ لائنز آئیں پھر اس کے بعد جس فستائیت کا شکار پیپل پارٹی نے نون لکھ کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کو بنایا ہے کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کا نشان لے لیں گے تو پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی معذرت کے ساتھ ہم نے خود الیکشن لڑا ہے ساتم نہیں ہوئی سر چڑھ کے بولی ہے عوام نے اپنا حق لے کے دکھایا ہے عوام نے اپنا حق میں ووٹ ڈال کے دکھایا ہے اور اگر اب بھی انہوں نے عوام کے ووٹ کو نہ مانا تو وہ وقت دور نہیں عوام ان سے اپنا حق چھین کے بتائیں گے انشاءاللہ یہ علی امین گڑاپور کی عواز نہیں ہے یہ پورے پی ٹی آئی کی عواز ہے یہ پورے پی ٹی آئی کی بھی عواز نہیں ہے یہ پاکستانی عوام کی عواز ہے کہ ہمیں ہمارا حق دے دو انصاف کے فیصلے کرو اگر کوئی گلتی پہ ہے تو اس کو گلت کھو اگر صحیح ہے تو اس کو صحیح کھو لیکن فستائیت کا مظاہرہ نہ کرو اور جو جس کا بغاندہ ہے اس کو وہ دیکھ کے راضی کرو اچھا عمیر صاحب اس میں ایک چیز آپ سے ضرور جانا چاہوں گا آپ نے تذکرہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اتحاد کا آپ نے عوالہ دیا بانی تحریک انصاف کا کہ انہوں نے ماضی میں یہ کہا تھا لیکن تھوڑا سا اگر تاریخی پلڑے کو جھاڑا جائے تو ڈاکو بھی کہا جاتا رہا وزیراعلا پنجاب جن کو بنایا گیا چودری برادران میں سے تو اس میں اس پہ بھی جو ہے وہ موقف پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی دیا پاکستان تحریک انصاف کا ابھی مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں ان کو بھی آپ بہتر جانتے ہیں ماضی میں کس کس طرح کے لقب دیئے گئے اب ان کے ساتھ بھی ڈائیلاؤگ کا سلسلہ جاری ہے تو اگر پولیٹیکل ڈائیلاؤگ ان دو لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا ایک پارٹی میں بھی آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں بھی شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا اختلافات ہیں ظاہرش اس طرح سے کہ آپ ایک غلط کو دوسرے کے ساتھ میں لاکے نہ صحیح نہیں بیان کر سکتے پرویز علیہ صاحب اپنی پولیسیز میں بہتری لے کے آئے انہوں نے چودی شداد فرین صاحب کا ساتھ چھوڑا انہوں نے ان پولیسیز کا ساتھ چھوڑا جن کے خلاف عمران خان اس عوام کے لیے کھڑا ہے اور آج سے نہیں کھڑا پچھلے چھبیس سال سے کھڑا ہے تب جا کے پرویز علیہ صاحب کا انہوں نے ساتھ دیا وہ وزیرعالہ پنجاب بھی بنے اور ہمارے پارٹی کے صدر بھی دے اور آئندہ بھی وہ اوٹوں پہ بھی فائز رہیں گے اور ہمارے پارٹی کے صدر کا سیرہ بن کے رہیں گے کیوں انہوں نے اپنی پولیسیز کو بدلا انہوں نے اپنی سوچ کو بدلا انہوں نے پاکستان کے لیے مصبت کردار ادا کرنا شروع کیا ان کے لیے جیب بسم اللہ مولانا فضل رحمان صاحب کی بات کرتے ہیں وہ انہوں نے سعودی عرب کا پریشر یہاں پہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو کوئی نہیں بولتا انہوں نے سعودی عرب کا پریشر جان لیا انہوں نے رہولپنڈی کا پریشر جیل لیا انہوں نے نون لیگ کا انہوں نے پیپر پارٹی کا اور وہ نہیں بکے اصل بات ہے کہ آج کے دن میں کون عوام کے ساتھ کڑا ہے ہم اس لئے نہیں کہتے کہ یہ نون لیگ اور پیپر پارٹی کا تحانت غلط ہے کیونکہ صرف خان عمران خان نے دوہتہارا میں کہہ دیا تھا ہم اس لئے کہتے ہیں کہ یہ آج بھی غلط ہے یہ آج بھی عوام کے ساتھ دو نمری کرنے میں چلے ہوئے ہیں یہ آج بھی سیاہ کو سفیدہ اس ویعت کو سیاہ کرنے کے ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اچھا اس میں امیر صاحب پیغامات انہوں نے کہا کہ میں خود لے کر گیا ہوں اور کہا گیا کہ ماضی کی باتوں کو بھول جائیں اب اچھے طریقے سے صحیح سامت میں چلتے ہیں سر بالکل ٹھیک ہے ماضی کی باتوں کو بھول جاتے ہیں آپ فارم 47 والے فارغ کرتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے بس یہ اتراز اگر آپ کو آج بھی شک ہے کہ ہم فارم 47 پر غلط ہیں تو ہم تو آج بھی دوبارہ الیکشن کے لئے تیار ہیں جس دن مردی ایک گوڑا اور ایک گوڑے کا مدان آجائے الیکشن لڑا لیں ہم ان کو بتا جائے کہ ہم دوزار چوبیس کی اٹھارہ فروری کو بھی جیتے تھے یہ دوزار پچیس میں کرا لیں چھبیس میں کرا لیں ستائیس میں کرا لیں ستائیس میں کرا لیں ہم پھر وہ ہم کی طاقت سے جیتے بتائیں گے اس سے بڑا چیلنج کے ہوگا کہ ان کو جاتے کل الیکشن کرا لیں ہماری کوئی تیاری نہیں ہے ہمارے کچھ نہیں ہے ان کے پاس حکومت وقت بھی رہی ہے انہوں نے عوام کی فلاہ و بیبوت کے کام بھی کیے ہوں گے اگر ان کو اپنے زورے بازو پر اتنا ہی مان ہے تو دوبارہ اسے الیکشن کروانے بڑی صاحب بڑی صاحب امیر وزی صاحب کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں الیکشن دوبارہ سے لڑنے کے لئے بھی اور اتحاد ہم نے کیا ہے یا کسی کے ساتھ پولٹیکل ڈائلوگ کیا ہے تو اس کی آگے کی سٹریٹیجی مصبت ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ ڈائلوگ کا آگاز کیا جا رہا ہے بہت شکریہ حمزہ اور بہت شکریہ ویر میں چھوٹے بھائیوں کی طرح اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے اپنے اپنے ویجنز ہیں اور اپنے اپنے سٹریٹیجی ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی پاکستان کے لئے بہتری کا سوچ اللہ تعالیٰ اس کی مدد سورمائیں سب سے بڑی پرابلم ہے میں ان سے 50% اگری ہوں اور 50% اپنے بھائی سے اگری ہی نہیں کرتا بہیں گے ایکسپرٹ سوشل ایکسپرٹ اور بہیں گے پولیٹیکل ایکسپرٹ انہوں نے بڑی اچھی بات کی انقلاب آئے گا میں سمجھتا ہوں آٹھ فروری کو انقلاب پیٹی آئی کے لئے آ چکا ہوں ہے اور اور ان کے فارم فورٹی فائی اور فورٹی سیون کا یہ جو ہم سارا دن سنتے ہیں پولیٹیکل اینجر سے فارم فورٹی سیون والی کامنٹ ہے اور یہ بات کہیں آپ تک مجھے سچ دکھائی دیتی ہے کہ میں جب نون لی کے دوستوں میں پھرتا ہوں تو بھی مزارک مزارک میں یہ کہہ دیتے ہیں اعتراف کرتے ہیں اعتراف یہ آپس میں یہ باتیں ہوتی ہیں یوں میں لیک کر رہا ہوں آپ کے بڑی صاحب ایسے مزارک سے ہٹ کے مسلم لیگ نواز کے جو آریکین اسمبلی ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بہائنڈ دا سین آف کیم آن کیم آپ بتاتے ہیں لیکن میں کچھ چیزیں کچھ چیزیں امیر کی بھی اگر میرے پاس ہوں گی یا پی ٹی ایمان ہوگی تو میں کئی باتوں کا محسن تو ہوں اور رازدار ہوں وہ پبلیکلی بہتر نہیں ہوتا کیونکہ پھر ہم نے ملنا ہوتا ہے بہنگ ہے نلیس میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر فارم فارٹی فائی اور فارم فارٹی سیون کی ویسی ہی ان کی فیلمز ہیں جیسے شاید خاکان عباسی بیان کرتے ہیں ساتھ لانے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا انقلاب کیا ہو سکتا ہے کہ ان سے اگر بھلا چین لیا گیا ان کی پارٹی ختم کرنے کی کوشش ہوں نہیں یہ سب کچھ ہوا اور آج پاکستان آئی ایم ایف سے سات ارد ڈالر کا قرضہ لے کے بھی اپنی جو ہے نا وہ گردن اس کے آئی ایم ایف کو پکڑائی ہوئی ہے اور آئی ایم ایف پاکستان کی اکانومی کو رن کر رہا ہے اور وہ کیسے رن کرے گا آپ کو آنے والے سال میں پتا چل جائے گا اتنا ہم چلی ہے جب کلوز ہوگا پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول تو کی ہے لیکن ہم کم کرنے میں کام جاب نہیں ہوئی یہ جو اب اس سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ دو سالوں کی کم ترین سطح اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر ہم اس کو پیڈی ایم پارٹ ون سے پیڈی ایم پارٹ ٹو کو کمپیرزن کریں تو یہ ایمبرمنٹ کے سیگنلز آتے ہیں کہ کل اسد عمر صاحب نے بھی ان کے جنرل سیکھ کیا انہوں نے بھی ایم پارٹ ٹو کو ہم دوزار سولہ سے اٹھارہ سے بیسے بائیس سے کمپیرزن اسد عمر مارے سیکھٹری سے جنرل نہیں رہے جی نہیں جی ایکس میں نے ایکس ایکس یوز کر دیا انہوں نے ایکس ایکس یوز کر دیا ایکس یوز کر دیا تو انقلاب تو پی ٹی لے کے آکے کی ہے پی ٹی ای نے ابھی یہ مونسلائی کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی پرویزلائی کے بارے میں بات کی دیکھیں ہر پارٹی میں اچھے بری لوگ ہوتے ہیں ہر پارٹی کی علائنس جو ہے اس میں کبھی پلس ہوتا ہے کبھی پولٹکس is the part of game پولٹکس پلس مائنس کا ایک کھیل ہے اور سبسکتہ ہمینٹی تو رہنی گئی میں یہی کہہ میں ڈس ایگریٹی کلیے کرتا ہوں سارے پولٹیکل ایڈا سے کہ پاکستان کے بارے میں چاہے مجودہ گورنمنٹ ہے چاہے ساپکا گورنمنٹ ہے جتنی بھی گورنمنٹس کجھ رہی ہیں جیسے انہوں نے ابھی کہا میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو وہی مزیرے فارجہ رہے وہی سلاب کی باتیں ہوتے رہی وہی زلزلوں کی باتیں ہوتے رہی وہی ممینی گریبنگ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساتھ بار چھیما بار پھر وہی باتیں ہو رہی ہیں ہر پتہ اپنا حصہ چاہ رہا ہے اب آئیے میں پہ جو پیسہ ملے ہیں کیا اس میں ڈیویلمنٹ فنڈ ریلیس کیے جائیں گے یا عوام کے لیے ریلیف دیا جائے گا اب سبسٹی تو ہم دے نہیں سکتے عوام کا ریلیف سبسٹی نہیں ہے سبسٹی پاکستان نہیں دے سکتا کسی بھی سیکٹل میں تو ریلیف دینے کے لیے جواب اپریچورٹیز پیدا کرنی پڑے گی اویرنس دینی پڑے گی بڑی صاحب اقارڈنگ تو یور سٹیٹمنٹ اقارڈنگ تو یور سٹیٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ سبسٹی نہیں دے سکتا پاکستان متحمل نہیں ہے اس چیزوں کا تو پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کس سبسٹی کی بات کرتی ہے کسانوں کو دی جارہی ہے اور دیگر شعبوں میں دی جارہی ہے وہ سبسٹی ان کا ایک سمجھ لے کہ سوشل کانٹریکٹ کی وائلیشن وہ کر رہی ہیں اور ایک ہائپ ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر میں چاروں وزیر اعلق کمپیرزن کروں تو سیس فار بیٹر دن ایڈرزن ان دیویلمنٹ اناؤسمنٹ بڑی صاحب سوال صرف اتنا سا ہے کہ کوئی سبسٹی نہیں ہے صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے مریم نواز صاحبہ کی بس سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے اور سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے اگر آپ جو میں نے پیپر آج بھی پڑھے ہیں بیٹھ کے چیمبر میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کا اتنا بڑا تھدہ ہے اس میں نو چیف منیسٹر is authorized to announce اینی سبسٹی in اینی سیٹر آف پاکستان ایسے پروینچل تو ہماری اٹرانوی ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے اس لئے وہ کہہ رہے کہ پاکستان میں فنانس بل ریوائز دو اور یہ سارے سارے چیزیں ریویرس ہو جو فریٹرل میں جائیں یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے میں اور آپ بھی کہہ رہے جہاں تک بات ہوئی جو ایڈیٹیشن کی پولیٹک سے میں معذرت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی پولیٹیشن کو غیر ضروری نہ نیب میں ہونا چاہیے نہ اوالات میں ہونا چاہیے نہ جینوں میں ہونا چاہیے کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ نواز شریف تہل داریتے ہیں جہاں تک بات ہوئی کیا ایڈیٹیشنل پولیٹک سے ہم کسی بھی بندے کو باہر لانے میں کامیاب ہو سکیں گے پریشر ڈال کے آنسر از نو دو دار اٹھارہ میں اسمبلی جب عمران خان اسی اسمبلی سے پرائم منسٹر بنے اور یہ غلطی کر کے اسی اسمبلی سے رزائن کر دیا خان صاحب نے اور آج کے دور میں وہ کہہ رہے ہیں ابھی عمیر صاحب نے کہا یہ فارم فارٹی سیون کی گومنٹ ہے ہم اس کو نہیں مانتے ان کے علی محمد بھی نہیں مانتے جب یہ دو نمبر اسمبلی ہے جب یہ دو نمبر لوگ اگر بیٹھے ہیں دو نمبر گومنٹ ہے تو جب یہ ان کی جب اسمبلی ٹھیک تھی بڑی صاحب وہ کہتے ہیں اسمبلی ایک نمبر ہے وہاں پہ بیٹھے لوگ دو نمبر ہیں ان کا یہ کہنا ہے دیکھیں اسمبلی اسمبلی لوگوں سے بنتی ہے نا یہ الیکشن سے بنتی ہے بڑی صاحب آپ کو پتا ہے پھر وہ والا بات نہ آ جائے کہ انہوں نے تو اسمبلی دو نمبر کہہ دی ہے اچھا وہ تو یار وہ بات تو آپ کو پتا ہے شیرنکیر ایسے کہتے ہیں جو میمبر ہیں اگر وہ غلط طریقے سے آئے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ ایجٹیشنل موڈ پہ جانے کی بھی جائے یہ اگر کمپرومائز نہ کریں یہ اسمبلیوں سے قوٹ کر کے مولانا کی بھی ان کو سارے کی ضرورت نہیں ہیں وہ مولانا ڈیزر کہتے رہے ہیں ان کو ان کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں کی یہ سولو فلائٹ ان کی چل رہی ہے ان کی پاپولیریٹی 80-90% کو ٹچ کر رہی ہے ان کے میسیمم لوگ جو ہیں وہ وینر ہیں بغیر پارٹی کے وینر ہیں مختلف سیمبل پہ وینر اگر ان کے پاس باور سٹیٹ ہیں تو یہ بار بار جلسے کیوں آناؤنس کر رہے ہیں ان کو اپنی سٹیپس شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے جو حالات ہیں پاکستانی قوم کے لیے پی ٹی آئی کو اگر اس نے باچیت کرنی ہے تو بلکل آپ نے صحیح کہا ہمار سے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے ہو سکتی ہے وہ نون لیگ ہے پیپس پارٹی سے کر لے اگر وہ مولانا فضل الرمان سے کر سکتی ہے نون لیگ سب سے زیادہ اس پورے سیٹم میں جو سب سے بڑی لوسر پارٹی ہوگی جس کے بارے میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ میری نون لیگ میں بڑی پینیٹریشن ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی پارٹی موجودہ دور کی نون لیگ جو اس وقت کی بینیفیشری بنی ہوئی ہے وہ سب سے بڑی لوسر پارٹی ہوگی اور اس کی ساری بینیفیشری جو بنے گی وہ پیپس پارٹی بنے گی پیٹے ہی نہیں بنے گی لہٰذا پیٹے ہی ورنوں کو پیپس پارٹی کے ساتھ نیگوسیشن کر کے پہلے اپنے سر اس کا دو کلیرلی محقف انہوں نے دے دیا کہ ان کی سمت ابھی بھی درست نہیں اگر سمت درست ہوتی تو پھر ان کے ساتھ سوچا جا سکتا تھا سلام تو صلح حدیبیہ میں میں کوئی سکولر نہیں ہوں اور نہ ہی میں لائے ہوں اگر صلح حدیبیہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ منافقین ہیں یہ بندے مکر جاتی ہیں یہ غلط لوگ ہیں تو کیا ان کے ساتھ وہ سارے ایگریمنٹس نہیں ہوئے تو پاکستان کو چلانے کے لیے کیا فوجیوں سے ایگریمنٹ کرنے ہیں پی ٹی آئی نے اور فوجی کرنا نہیں چاہ رہے میں بڑی اوپن بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں کیا وہ ادھریہ کو سپورٹ کریں گے وہ بیٹھ کے ان میں اپنی دھاک جبائیں ان کے پاس سلمان اکرم اطلاع جیسے بندے ہیں گور جیسے بندے ہیں اور سارے پولیٹیشنز بھی ہیں اور لائر بھی ہیں ان کو نیگوسییشن میں پوری پارٹی کے ساتھ جم کم کر ان سے اپنی حق چینا چاہیے نہ کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے سٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے ہیں جو کہ آئین کا حصہ ہی نہیں ہے یا تو ہم آئین کو نہ مانے نہیں ہے چارٹر لے آئے جو میں کہتوں پھر چارٹر آف پاکستان لے آئے نا اس چارٹر آف پاکستان کا واحد آلیا ہے کہ اس میں پولیٹیکل ایکٹ کو ختم کیا جائے اور اس میں سبی پارٹیوں کے اچھے لوگوں کو مکس کر دیا جائے پر پاکستان دس سال کے لیے ان کے احالے کر دیا جائے پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کر دیا جائے بڑی صاحب وفاق جو ہے وفاق مسلم لکھ بڑی صاحب وفاق مسلم لکھ نواز نے شوق سے لیا ہے نہیں کس نے دیا مجبوری میں لیا ہے بڑی صاحب کس نے دیا کس نے دیا عوام نے نہیں دیا کس نے دیا دیکھیں آپ کے سین میں یہ ہے کہ وفاق دینے والی اسٹیبلشمنٹ ہے میں اوپن بات کر دیتا نہیں نہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جی جی میری بات تو سنلیم ہے جو آپ دے رہا ہوں وفاق مسلم جب پیپس پارٹی کو انکار کر دیا گیا پیٹے کی طرف سے تو پھر نون لیگ پنجاب کو نون لیگ نے لینے دینا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسے کومبو بناتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیں تو جنہوں نے اقتدار میں آپ نے کنسلٹینسی کرنی تھی اور اس کنسلٹینسی میں مجھ سے بھی آپ کنسلٹ کر رہے ہیں آپ اداروں سے کنسلٹ کر رہے ہیں کہ آپ فارم ملیشن باکسن کچھ لانے کے لیے سو کارڈ ڈیموکریسی میں کسی پارٹی کو آگے لانا ہے تو لانے کے لیے کوئی نہ کوئی کمپنی آپ نے اگر وفاق پنجاب لینا ہے تو آپ کو وفاق لینا پڑے گا اچھا یہی فارمولہ اگر پی ٹی اے کے سامنے رکھ دیا جاتا پی آر اگر آپ نے کے پی کے لینا ہے تو آپ وفاق بھی لیلیں اور کے پی بھی لیلیں لیکن وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکا پنجاب میں ان کو ان کو لان دیا گیا بہترین کامبینیشن تھا نیچرل اللہائنس میں وہ کنورٹ ہو جاتا بڈی صاحب امیر وسری صاحب سے محقف لینا چاہتا ہوں آپ یہ امیر صاحب کو کہیں کہ اپنی لیڈرشپ سے کہیں کہ وہ پیپلز پارٹی سے الہاق کر کے نون لیگ میں آج پھر بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آج کی ڈیڈر میں اب تر نون لیگ کا ایک مئی ام ای پی یہ نہیں چاہتا کہ وہ فاق میں رہے وہ بھی نہیں چاہتے وہ رہے لیکن وہ پنجاب کو چھوڑنا نہیں چاہتے اس کا سلوشن ہی کیا ہے پاکستر کیسے چلے جی امیر وسی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو تکلیف پہنچی ہے جب ہم پنجاب میں انٹر ہوئے ہیں اب دما دم مست کلندر ہوگا اب انقلاب آئے گا اسی طرح سے سٹریٹیجی جو ہے وہ جلسے جلوسوں کی اور چلتی رہے گی کمپین کا سلسلہ چلتا رہے گا سر دو تین گزارشات ہیں بھٹی صاحب نے ایک بات کی کہ ہم نے دوزار بائیس میں خود سیمیلی سے صیفہ دیئے اور ہم نے الیٹن کی طرف کرو وہ صرف نظام کو وضع کرنے کا طریقہ کار تھا کہ پاکستان کے اندر اللیگل حکومت میں قائم رہ سکتی نوے دن کی ڈوریشن بھوزر گئی کسی نے بائی الیکشن نہیں کرایا اور پاکستان ایک مقلود حکومت کے ذریعے چلتا چلاتا گیا ایک انٹیرم چیپ منسر رہا جو کہ اللیگلی بیٹھا رہا اور فیصلے کرتا رہا چیکو پر سائن کرتا رہا ہر چیز کرتا رہا اور کسی نے جو انہی رہی گی اس وقت انصاف کی یہ صورتحال ہے کہ اسلامباد کے ججز بیٹھ کے خود انصاف کے منتظر ہیں انہوں نے لیٹر لکھ کے بیجا ہوا ہے سپریم کورٹ کو آج دن تک اس پر کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی ہے کسی نہ کسی کا بردن اللہ تو ایک واہ ہوا تھا کسی نہ کسی کے کمرے کے اندر وہ کیمرہ تو لگا ہوا تھا اس کا حساب کس نے دن ہے آج اگر ججوں کو حساب نہیں مل رہا تو کسی ایک پاکستانی عام انسان کو کیسے ملے گا جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں چاہیے پیپو پاٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں چاہیے وہ تو چاہتے ہیں وہ تو ہمارے ترلے مار رہے ہیں ہم نہیں کریں گے اس کی ایک بیسک وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی کاروائی چل رہی ہے اس وقت ملٹری کوٹس کے اندر ہم آسان نیازی ہمارا بہت پیارا دوست ہمارا کلیگ ہمارا صاحب کا بانجا ایک ہمارا سپاہی پی ٹی ای کا اس کا ملٹری ٹرائل کس حساب میں چل رہا ہے ہم وہ کون سا ملٹری آفیسر ہے جس کے حساب میں اس کا ملٹری ٹرائل چل رہا ہے یہ کیسی حکومت ہے ان کو خود شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کیا وہ پاکستان کا ایک شہری نہیں ہے ان کے شہری کے اوپر ان کے تابع ان کے تابع ہونے والے چیف آف آدمی سٹاف نے ملٹری ٹرائل چلائے ہوئے یہ نہیں روک سکے اس کو تو ہم کیسے ان سے بات کر لیں یہ تو خود ان کے مروں میں مدد بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نواز شریف صاحب الیکشن آر گئے شباز شریف صاحب الیکشن آر گئے حمدہ شباز الیکشن آر گیا مریم نواز الیکشن آر گئی یہ سارے فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ ترکین بھٹی صاحب کر رہے ہیں کہ ہم جا کے سطیفے دے دیں اور دوبارہ ان کی فارم 47 والوں کو اور مسلط کر لیں چونکہ ان سے تو تھر مجاوٹی پوری نہیں ہو رہی جس وقت یہ تو تھر مجاوٹی پوری کر لیں گے پاکستان کے اوپر پھر وہ خلفہ راجدین والا نظام منافذ کرنے کی کوئیش کریں گے تو بنا اعظم اللہ جن کے یہ پاسکون ہی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمنی انتخابات ہوں گے تو گورنمنٹ ان کی ہے تو سیٹیں ان کی بن جائیں گے اور یہ بڑی صاحب ہی یہی کروانا چاہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جنرل الیکشن کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کر رہے ہیں اور ان کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون کس جگہ پر کڑا ہے بڑی صاحب آپ چاہتے ہیں کہ زمنی انتخابات ہو نولیک دوسری سیٹیں بھی جیتے اور اسمبلی میں آ جائے آپ نے سننے میں مسنگ کی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت آئین پر کی پاسداری نہیں کی گئی اور تین ماہ میں الیکشن کروانے ضرور تھے وہ غلط تھا یا اب غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زمنی الیکشن کروا دیئے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سو اسی سیٹس آئی ہیں آپ کے پاس ایک سو بیس سیٹس آئی ہیں آپ کو پتہ ہے آپ میجورٹی میں ہیں مول لیگ میناریٹی میں ہو کے گورنمنٹ میں بیٹھ گئی اور وہ وہ اب کریڈٹ پپس پارٹی کو یہ پتہ چل گیا کہ میں وزیر خارجہ بھی نہیں رہا بلاول بھٹو اور آئی ایم ایس سے لون اپرویوٹ ہو گیا آئی ایم ایس سے لون اپرویوٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گنجی نہ ہائی کی کیا نیچوڑنگ میں آپ سے اگری کرتا ہوں ستر فیصد وہ لون تو سوت کی صورت میں چلا جائے گا جو تیس فیصد رہ گئے گا چلا جاتا ہے اور آئی پی پیز بھی سارے ہی پولیٹیکل لوگوں کے ہیں لائی بھروپوں کے نہیں ہیں پولیٹیکل لوگوں کے ہیں تو کہاں ادھر سے پکڑے کہاں ادھر سے پکڑے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بعد سلوشن کیا ہے پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی اسٹیبلشمنٹ سے نون لیگ اور پپس پارٹی سے نہیں کرنا چاہتی یہ موں نہیں لگانا چاہتی ان کو اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنا نہیں چاہتی یہ چاہتے ہیں کہ یوڈیشری میڈیئٹر کا کام کرے بڑی اوپن بات کر رہا ہوں یوڈیشری ہماری پورے دنیا میں ایک سو چالشتوے نمبر کے بعد میں ان کا نمبر آتا ہے جو حالات ہماری عدالتوں کے وہاں پہ نہ ان کو انصاف ملتا ہے نہ عام آدمی کو انصاف ملتا ہے تو اگر انصاف کسی کو ملنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپٹیٹ ماننا جاتا ہے افتحار چودری کے بارے میں عمران خال صاحب کے کیا سٹیٹمنٹس تھی یا اندیال کے بارے میں نونلی صاحب کی کیا سٹیٹمنٹس تھی خوصہ کے بارے میں نونلی کیا رائے رکھتی تھی چودری افتحار کے بارے میں پپس پارٹی کیا رائے رکھتی تھی فائز حصہ کے بارے میں نونلی کیا رائے رکھتی ہے یا یہ ملصور الکشاہ کو بنوانا چاہتے ہیں ٹیو جسٹس یعنی ہماری عدالتیں بھی پولیٹی سائز ہوگی ہے سنیوریٹی سنیوریٹی بیس پہ کون بنتا ہے قانون اور اس کے پاسداری کرتے ہوئے سنیوریٹی بیس پہ آ جانا چاہیے ان نے جس کی لاکھی اس کی بھیس وہ کہتے ہیں دوہزار سولہ سے پہلے کوئی سنیوریٹی نہیں تھی یہ ساری باتیں پولیٹیکل یہ پولیٹیکل جو جگلنگ ہے اس میں ہم پاکستانی عوام کو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ رکھا ہے جو ڈٹا گیا ہے اور بوٹ کو عظیت دو بنا کے ووٹ کو رول دیا گیا ہے میں بات کر رہوں پاکستان میں ہر پارٹی نے پاکستانی عوام کا یہ concern نہیں ہے کہ اگلا جج کون آرہے پاکستان عوام کا یہ concern نہیں ہے کہ اگلا چیف کون بنے گا چیف versus چیف چل رہے پاکستان عوام کا مطلب ہے کہ اگر ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور ٹیکس دینا چاہتے ہیں ٹیکس دینا چاہیے ہمارا ٹیکس اور جو کرزہ لیا جا رہا ہے وہ پاکستان کی عمام کی فلاو و بہبود کے لیے کیا کام کر رہا ہے کتنی جوب اپریٹیس بیدا ہو رہی ہیں یا انیمپلائمنٹ بیدا ہو رہی ہے یہ پولیٹیشن ہی چیف جسٹس بناتے ہیں یہ پولیٹیشن ہی چیز جتنی بھی کمپنیوں کے چیز یہ بناتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے کورپریٹ ادارے سارے پروفٹ میں ہیں سارے بینک پروفٹ میں ہیں اور پاکستان گورنمنٹ کے انڈر جتنے ہی دارے ہیں اس سب مائنس میں ہیں تو یہ وہ پولیٹیشن ہی ان کی سیلیکشن کرتے ہیں آخر کوئی نہ کوئی تو پرویٹیشن ہوئے یا ان کی پولیٹیشن میں چاہے وہ پیٹی اے یو نون لیگ ہو میں ان سے اگری کرتا ہوں نون لیگ نے چالیس سال یہ دعوتیں کھائی ہیں اور اس کا حصہ رہے سسٹم کا پچاس سال ہو گئے پیپرس پارٹی کو حصہ بنے ہوئے چالیس سال نون لیگ ہو گئے ہیں پچھلے پندرہ سالوں سے پیٹی ای مارکٹ میں آ چکی ہوئی ہے وہ مولانا فضل الرمان کب سے حصہ بن رہے ہیں ایم کیوں کب سے حصہ ہے مجھے یہ بتائیں کوئی ایسی پارٹی جو پچھلے دس سالوں میں اقترار میں نہ رہی ہو اب یہ آپس میں تو لڑ رہے سیٹ کے لیے عوام کے لیے کیا ہو رہا ہے آنے والا دن ہر چیز اب میں ہیران ہوں اب امیر صاحب بیٹے چھوٹے بھائی ہیں میں ابھی لاہور میں صدارت چینج ہوئی چینج ہوئی ہے لاہور چیمبر کے جو کانسٹ آئی ہے پانچ ارب رپیہ لگا ہے لاہور چیمبر کے الیکشن میں ہم مجھے یہ بتائیں جب پانچ پانچ ارب میں ہم اگزیکٹل میمبر بنیں گے میں اتھ کا سپیشل میمبر بنوں گا اتنی کانسٹ لاہور چیمبر کے الیکشن کو کرنے کے لیے کوئی لگائے گا تو وہ بھورا بھی کر لے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں پہ بھی ہماری پرابلم سروس کو ہماری پرابلم اسی لیے میں پولیٹیکل سسٹم کے ہی خلاف ہوں پولیٹیکل سسٹم کے خلاف ہے بڑی صاحب ایک شارٹ بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے عمیر وسی صاحب موجود ہیں اور ایز اینلیس چائد اقبال بڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں درستگی آنی چاہیے عمیر وسی صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وجہ سے پولیٹیکل ڈائلوگ مولانا فضل الرحمن یا دیگر سیاسی جباتوں سے کر رہی ہے جن کی سمت درست ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی سب درست نہیں ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ کوئی بھی پولیٹیکل ڈائلوگ نہیں ہو سکتا ایک شارٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے بولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے ایک بار پھر نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جمعیت علمہ السلام کو انہوں نے کہا کہ پارلیمن کے پاس اتنی بڑی ترمیم نہیں ہے حق نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی ترمیم کر سکے انہوں نے کہا کہ ہم اس پارلیمنٹ کو عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے ہیں دوسری جانب جماعت اسلامی جو ہے وہ دوبارہ سے سڑکوں پر نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور تیسرا اس میں ایٹ کریں کہ وزیراعظم پاکستان بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر بات کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے اور پاکستان میں اگر فلسطین کے حوالے سے احتجاج کیا جاتا ہے تو ان پہ جو ہے وہ تشدد بھی کیا جاتا ہے ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں آتی ہیں اس کو زیر بحث لاتے ہیں جی عمیر وسی صاحب عمیر صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان طریق انصاف بھی نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے تو بنتی ہوئی بات دکھائی دے رہی ہے لیکن اگر مولانا فضل الرحمن صاحب حکومتی ڈائلاؤگ میں شامل ہو گئے یا حکومتی پولیسی کا حصہ بن گئے تو پھر کیا آپ پاکستان طریق انصاف سوچے گی بسیکلی بات یہ ہے کہ پاکستان طریق انصاف نے کبھی بھی کسی دوسرے پر تکھیہ نہیں کیا فران صاحب وہ مرد مجاہد ہے جس نے پیپر پارٹی اور نونلی کے خلاف ایک ہی دفعہ میں نارہ حد پلند کر دیا جبکہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مشورے دیئے ہماری پارٹی میں رہتے ہوئے لیکن انہوں نے کسی ایک کی نہ بات پولان صاحب کا مطالبہ اپنی طور پر جائز ہے وہ چاہتے ہیں نئے الیکشن اس وقت ان کو کوئی پیزرائی اتنی زیادہ حاصل نہیں ہے چاہے وہ کے پی کے کی سیمبلی ہو یا وہ نیشنل سیمبلی ہو ہمارا مطالبہ ریڈ فریش ایلیکشن کا نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو الیکشن ہو چکا ہوا ہے اس کو فیر این فری کرایا گیا ہے تو ہمارے فارم 47 اور فارم 45 کا فیصلہ کرتی ہے اور یہ پہلے بٹی صاحب نے گزارش کی کہ ہم منصور علی شاہ کو چیف دستر بنانا چاہتے ہیں ہم نہیں بنانا چاہتے آئینے پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور یہ کیوں ڈرتے ہیں منصور علی شاہ سے منصور علی شاہ صاحب چیف دستر صحراب ہمارے ہائی کورٹ پر بھی چیف رہ چکے ہیں یہ اس لئے درتے ہیں کہ فارم 47 اور 45 کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے اور آگے یہ بٹی صاحب کہتے ہیں کہ حل کیا ہے حل ہمارے پاس عوام نکالے گی حال اس کا ہم کچھ نہیں کر رہے ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں موجود ہیں ہمارے جاثمین راشی صاحبہ جیل میں موجود ہیں ہمارے سارے لیڈر اس وقت انہوں نے جیل میں بند کیے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم عوام کے پاس جاتے ہیں عوام میں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا لاعمل کیا ہوگا چاہ تک ایم ایف کے کردے کی بات ہے یہ لے رہے کردہ ان کو اگلی قسم لینا اسے محال ہو جائے گی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ یہ پوری نہیں کر سکیں گے جس قدر ٹیکس انہوں نے لگانا ہے اس ٹیکس کے بعد عوام ان کا ویسے ہی دستو گرہبان ہو جائے گی غریب کسان پہ انہوں نے یہ حال کر دیا ہوا ہے میں ایک دہی لاکھے سے تلق رکھتا ہوں تھوڑا سی ڈسکشن سے ہٹ کے بات ہے لیکن میں یہ پھر بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کی پیزرائی کرنا بھی بہت ضروری ہے جن لوگوں نے گنے کی فصل لگائی تھی کینی کی ملے ان نواز شریف سے باشم گرہ کی ہے ان کو پیسے نہیں ملے ابھی تک پیسے نہیں ملے جن میں کنم کی فصل لگائی تھی وہ تباہی کے شکار ہو چکا ہوئے جو منجی کی فصل لگا کے بیٹھا ہے اس کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے جس وقت ستر فیصد عوام ہماری جس وقت زراد سے منسلک ہے چاہے وہ کوئی جا کے وہاں پہ ٹرالی چلاتا ہے یا اس کی اپنی کانشت کرتا ہے یا دوائی یا فیٹلائزر یا جو بیچیس بھی فیلڈ سے ہے ستر فیصد عوام کا دارمدار جس وقت زراد کے پر منسلک ہے ای ایسی پولیسی بتا دیں یہ مریم نوازشی صاحبہ کی جو کہ جھوٹے وعدے کرتی چلی آ رہی ہیں کبھی کہتی ہیں ہم نے سولر سبسیڈی دیتے نہیں ہیں کبھی کہتی ہم نے کسان دوست پروگرام لے آنا ہے کبھی کہتی ہم نے ان کو پیسے دے جنہیں مفت یہ جھوٹے وعدے کرنے کے بجائے ایک ایسی پولیسی بتا دیں پچھلے آٹھ ماہ کی حکومت میں جس سے عوام کو رتی برابر کبھی کوئی فائدہ پہنچو انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے سارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ پروفٹ میں جا رہے ہیں اور سرکاری ادارے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے میں ریکارڈ کی درست کی کیلئے بتا دوں ملے ٹریکٹر پرائیویٹ ہے بند ہو گیا ہے سزوکی بند ہو گئی ہے ٹوٹر پارکو بند ہو گے جا رہا ہے باقی جتنے ادارے یہاں پر انوازمت کر کے بیٹے میں تھے وہ یا تو پشتا رہے ہیں پاکستان میں وہ ہمارے سکول بیچ کے رازی ہیں وہ ہمارے یوٹیلٹی سٹور بیچ کے رازی ہیں انہوں نے پی اے سیل کے لئے لگا دیا پی اے کھریبنے کے لئے کوئی نہیں تیار ہوا انہوں نے سٹیل میل بیجنے کی کوشش کر لی سٹیل میل خرید کے کوئی نہیں تیار ہوا انہوں نے ریکو ٹک بیجنے کی کوشش کر لی ریکو ٹک کوئی نہیں کھریدا سینڈک سیل کے لئے بھٹی صاحب کس منہ پر کہہے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دیگر پروینسے سے بہتر پرفارم کر رہی ہیں دیگر چیف منسٹر سے وہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاپ نانے میں بڑی میند لگتی ہے اس وجہ سے میرا فعل ہے بھٹی ساہب کو کہ شاید وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے میں میرا چھوٹا فائی ہے اب وہ کہے گا کہ بھٹی ساہب کو ٹک ٹک ٹاپ پسند کرتے ہیں اس کیلئے وہ مریم کا ٹک ٹک پسند کرتے ہیں ٹک ٹاک تو آج کل موسیم نکوی صاحب کے ملینز کے ویوز ہو جاتی ہیں میں آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ میں پرسو لیبرٹی مارکٹ گیا تو لاہور میں یہ جو صدارت چینج ہوئی ہے لاہور چیمبر کے جو صدر ہوتا ہے وہ آپ کو پاکستان کا صدر سمجھتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہاں پہ وہ بچہرے آگے میرے کہ بٹی صاحب آئے ہیں یہ دیکھیں جی نجائز تجاوزات ہیں مریم نواز اڈا پلاٹ سے گزری تھی تو اس نے ساری نجائز تجاوزات تڑوا دی تھی لیبرٹی سارا بھرا پڑا ہے نجائز تجاوزات سے خالی صاحب نے مجھے کہا تو یہاں یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے نون لیگ کے ہی میں نے کہا یار ڈھونڈو اس کو اون چوہدری کو وہ یہاں سے الیکشن جیتا ہوا ہے اس کو پکڑو وہ تو کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی پی ٹی اے بھی ہوتا ہے تو اس کی سمجھیں آتی اس سے پکڑ کے کہو یا پوچھو کہ کیا وہ نجائز تجاوزات کا حصہ پڑ چکا ہوئے یا یہ ختم کریں سر پاکستان مسلم لیگ نواز میں ووٹ ڈلوائے ہیں اون چوہدری صاحب کو دی دی میں یہ بات اور میرے وہ محلت آ رہا ہے اون چوہدری امریکہ سے واپس آئے گا اور مجھے پھر فون کر کے کہے گا بڑی صاحب آپ نے زیادتی کر دی میں حق اور سچ کی بات کروں گا میں ہی درور کی کوئی بات نہیں کروں گا میں عمیر سے ایگری کرتا ہوں بڑی صاحب عمیر وزی صاحب کسانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں زراعت کے شعبے میں کیا کہہ رہی ہے مریم نواز صاحبہ یہ کسانوں کی بات آج بھی ہوئی ہے یہ باتیں میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ مریم جو اناؤنس کر رہی ہیں اناؤنسمنٹس بہت اچھی ہیں کیا اس کی ایکزیکیوچن ہو سکتی ہے اگر آج میں آپ کے ٹیلی ویژن پر کہہ دوں کہ مریم نواز کی جو اناؤنسمنٹس ہیں پروگرام کی اگر وہ اگلے پانچ سالوں میں ٹونٹی پرسنٹ بھی اس کو ایکسیٹیوٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو اپنے چچو سے آگے چلی جائیں گی اگلے پانچ سالوں میں بڑی صاحب اگلے پانچ سالوں میں ایک سال ایکسٹرا دلوانا چاہ رہے ہیں آپ نہیں اگلے پانچ سال یار وہ ایک سال ابھی آٹما ہوئے ہیں ابھی سال پورا نہیں نہ ہوا میں فنانشل ایر کی بات اپنے ٹینیور میں پانچ سال اگر وہ سروائیو کر جاتی ہیں اگر ان کو براول بھٹو نے سروائیو کرنے دیا اگر براول بھٹو نے مریم نواز کو چکلے دیا بڑی صاحب بہانہ تیار ہے کہ حکومت پوری نہیں ہوئی اس وجہ سے پروجیکٹس پورے نہیں ہو پائے جی ہاں جی ہاں یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ کرنا انیشیٹیو لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ تو خاصہ بھی تمدیلی لانا چاہتے تھے وہ تو خاصہ بھی بہت بڑے ڈالر لانا چاہتے تھے وہ خاصہ بھی سکس پوائنٹ تری ایٹ جی ڈی پی دی ہے سکس پوائنٹ تری ایٹ جی ڈی پی دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں کو مد نظر رکھا جائے تو سیاسی تحریک میں سب سے زیادہ جی ڈی پی دی ہے کوویٹ ڈیوریشن آگیا اس میں کوویٹ کی وجہ سے پاکستان کی مثالیں دی جاتی رہی بھی اس کے بعد غور بیباب پروگرم خان صاحب نے دی یہ جتنی الیکٹیکل سپلای کمپنیز آ رہی تھیں یہاں پہ کار منفائیٹرینگ ہونے لگی تھے موبائل فون کمپنیز کی منفائیٹرینگ حضر گئی تھی جو ویجن خان صاحب نے دیا وہ اس کا ویجن کو یہ ٹینک پرسنٹ بھی فالو کرتے رہتے تو آپ پاکستان ترقی کا پرگام زندر رہتا جی امیر میں آپ سے اگری کر رہا ہوں میرا خود پروپٹی میں میں سکت ہماری سٹائٹی لانچ ہو چکی ہوئی ہے چھوٹے لیول کی ہے جو پروپلم خان صاحب کے دور میں ہم نے لانچ کیا ہم نے خان صاحب کے دور میں چھوٹے گھروں کو لانچ کیا کہ لوگ بڑے گھروں سے چھوٹے گھروں میں جائیں گے اور اس کے بعد آج تک ہم فسیم میں ہیں یعنی اس کی سیل اور پرچیز میں اتنا فرق پڑ گیا پہلے پلوٹ کی قیمت آدھی تھی کنسٹرکشن اس سے آدھی قیمت میں ہوتی تھی اب پلوٹ سے ڈبل کنسٹرکشن کی کانسٹ ہو گئی ہے تو یہ فرق پڑا ہے اس کے بٹم ہم خود بھی ہیں ایسی پالیسیز کی لیکن میں آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ مرانہ ہاں کی پالیسیز کو کہیں گے کہ انہوں نے سکس پائنٹ تھری ٹو فور پرسنٹ گروپ دی ہے ہماری ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کا بوم تھا ہرٹ کار تھا میں انیشیٹیو سے اگری کرتا ہوں لیکن جب میں کی پی کی گورنمنٹ کو دیکھتا ہوں جب میں پنجاب گورنمنٹ کو دیکھتا ہوں تو میں اس کا کوئی کمپیریزن بزدار کا مریم کے ساتھ نہیں ہے اور پینسل خٹک کا بڑی سب بارہ کروڑ عوام کا چند کروڑ یا چند لاکھوں کے تعداد میں عوام کے ساتھ کیسے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے ہر چیز کو پرسنٹیج سے کمپیریزن پرسنٹیج سے ہوتا ہے کہ کسی بھی صوبے نے کیا گروہ دی ہے تو میں بھی بیعث ہو جائے گی دیکھیں یہاں پہ ہماری اچھائیں ہیں ہجا بڑی سب ٹائم چونکہ ختم ہو گیا کے پی کے کہتا ہے کہ ہمارے جو بقایجات ہیں وہ کلیر نہیں کر رہی ہے وفاق بیریسٹر صاحب کہتے ہیں کہ گورنر جو ہیں ان کو فیصل کریم گونی صاحب کو جو خط لکھ رہے ہیں آپ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ علی امین کے خلاف خط لکھنا چاہ رہا ہوں اور یہ یہ گزارشات وزیراعظم کے سامنے رکھوں گا انہوں نے کہا کہ ان سے یہ بھی خط میں تذکرہ کر دیں کہ ہمارے بقایجات بھی کلیر کر دیں تو کی پی حکومت کے پاس تو جواز ہے کہ وفاق میں ان کی حکومت ہے ہمیں پیسے نہیں ملتے ہم کہاں سے جو ہیں وہ پرفارمنس دیں نہیں یہ بات میں ختم کروں آپ کو بتا نہیں کہ دوست پہلے کنڈی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہے ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ میں ریالیٹی نہیں ہے پاکستان میں پیسہ نہیں ہے پیسہ اپنے سوپوں کو دے دیں گے یہ اپنی فیڈل گورنمنٹ کو منس میں نہیں رکھ پائیں گے پاکستان کو چلانا بیتر سالوں سے کرزوں پر چل رہا ہے پاکستان کو چلانا آسانی رہ گیا ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے امیر وسی صاحب کا موقف لینا جاؤں گا جی امیر وسی صاحب بڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہی موجود نہیں ہیں تو پنجاب میں کیسے پرفارمنسی جو دی جارہی ہیں وہ کیسے دی جارہی ہیں کے پی اور سندھ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا وفاق بلوچستان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا وفاق میں آپ سے ایک مزارس کرتا چلوں ہم نا امیدی نہیں پھرانے چاہیے میں پاکستانی عوام کے اندر پاکستان کے اندر وہ وسائل موجود ہیں کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے بروے کار لے کے آئے جائے تو پاکستان کو ایک روپے کردے کی ضرورت نہیں ہوگی کوٹی بندر میں مرغو بینڈ کوئیڈر موجود ہے جہاں پہ 50,000 میگا وارڈ بجلی پروڈیوس کی جا سکتی ہے ہمارے پاس پینڈا کے ریزرز ہیں ہمارے پاس ریکوڈک کے ریزرز ہیں ہمارے پاس کوئلے کے ریزرز ہیں ہمارے پاس نمک کی وہ قائن کانے ہیں ہمارے پاس پانی اتنے وافر مقدار میں موجود ہے ہمارے پاس فصلیں ساری موجود ہیں پاکستان میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ لیڈرشپ کی کمی ہے یہاں پہ جو لیڈر بن کے سامنے نکلتا ہے چاہے وہ پھر قیتہ اعظم سے ایک بات شروع ہو جائے گی قیتہ اعظم ہو ہم ذرفکار علی بھٹو کو بھی مانتے ہیں ایون ذرفکار علی بھٹو جو بھی اس عوام کی بات کرتا ہے اس کا گلہ گھوٹ دیا جاتا ہے اس کو وہ عبرتنات صدا دی جاتی ہے کہ اس کے آنے والی کے ایک دو نسلیں بھی اس کے آنے کے بعد کی ایک دو نسلیں بھی اپنے سپرائز سرنجام نہ دے سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ پاکستانی عوام کو فیصلے کرنے دیں پاکستان کی حق میں فیصلے ہوں گے اور پاکستان ایک بہترین پلائی ریاست پن کے سامنے اکڑے گا بہت شکریہ عمیر وسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد اقبال بڑی صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین یہ تمام طور صورتحال ہے جس میں شاہد اقبال بڑی صاحب نے بھی اس چیز کا اطراف کیا کہ موجودہ صورتحال کے مطابق کسی قسم کی سبسٹی دینے کے لیے کوئی بھی حکومت خواہو صوبے کی ہو خواہو وفا کی ہو وہ متحمل نہیں ہے اگر کوئی باتیں کی جاری ہیں پنجاب میں کے سبسٹی دی جاری ہے تو وہ صرف سیاسی جو ہے سٹیٹمنٹ کے طور پر دی جاری ہیں اور دوسرا عمیر وسی صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان میں وسائل موجود ہیں اگر صحیح سامت میں اور صحیح لیڈرشپ کے درو ان چیزوں کو بروہکار لائے جائے تو پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ مستفید کیا جا سکتا ہے اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت ان کے لیے جو ہے وہ راہ راست رکھتی ہے ان کی سوچتی ہے ان کو مستفید کر سکتی ہے اور موجودہ صورتحال کے مطابق کس طرح سے قوانین کی پاسداری ہو سکتی ہے یہ آلہ عدلیہ بہتر سمجھتی ہیں اپنے وزبان حمزہ بڑی کو اجازت دیجئے آلہ عالی کے بعد